اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسد علی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی ایکسکلوزیف بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں جو کل امریکی جو شہری پاکستان میں سنیتھیا ڈیڈیٹی مقیم ہے جو پاکستان کے موقع فیدانوں کے ساتھ کام کرتی ہیں سوشل میڈیا بہت متحرک رہتی ہیں اور ہم ساتھ پر غرداری کے فتوے بھی وارتی رہتی ہیں ان کے ساتھ کل جو واقع پیش آیا وہ بہوش پائی گئی اور جو خبریں چلیں کہ وہ اپنے فلیٹ پر بہوش پائی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو دو بھارتی باشنوں نے پاکستان کے لیے کام کرنے سے روکنے کا کہا ہے اور ساتھ ہی ان کو کوئی نشاہ اور چیز دینے کی کوشش کی تو یہ تمام چیزیں کل سامنے ہیں لیکن اب ہم آپ کے سامنے اصل کہانی لے کے آ رہے ہیں کہ اصل میں کل کیا ہوا یہ مکمل کہانی بڑی ہی سنسنی خیز بھی کہہ سکتے ہیں پریشان کن بھی تشویشناک بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ سنیتیا اپنے اپارٹمنٹ میں بھیوش نہیں پائی گئی وہ کسی اور مقام پر تھیں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سنیتیا سے ایک رات پہلے کون پاکستانی آفیسر ملنے آئے تھے جس سے اگلے دن وہ بھیوش پائی گئی اور انہوں نے کس پاکستانی آفیسر کا بھی نام لیا کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں ان کی مخبری کرنے والوں میں اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سنیتیا کے موبائل کو جب انلاک کیا گیا تو اس میں کیا انکشاف ہوا یہ بھی ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے وہ کس طرح ہسپتال پہنچیں کس طرح میٹر پولیس تک آیا ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ کہاں پر تھی یہ سب کچھ ہم آپ کو انکشافات آج کریں گے آپ کے سامنے ہم نے تمام تحقیقات کی ہیں ہم نے جو پولیس ذرائع ہیں وہاں سے چیک کیا ہے ہم نے دیگر تحقیقاتی جو ادارے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان ذرائع سے بھی معلوم کیا ہے ہم نے ہسپتال کے ذرائع سے معلوم کیا ہے ہم نے ڈپلومیٹک انکلیو کے ذرائع سے بھی جاننے کی کوشش کی ہے وہاں سے بھی ہمیں کچھ معلومات مینی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ تمام تحقیقات مکمل کی ہیں اور ہمارے پاس یہ مکمل پکچر موجود ہے جو ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے لیکن لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات ہم یہ کرنا چاہیں گے جو کل سے سوشل میڈیا پر شروع ہو چکا ہے جو وکٹم بلیمنگ ایک دفعہ پھر پاکستان میں کون سا وکٹم ہے جس کی بلیمنگ نہیں کی گی آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھنے چاہے وہ موٹر پر ہماری بہن ریپ ہو یا وہ کوئی اور کسی صحافی پر حملہ ہو یا نور مقدم قتل ہو جے یا اب یہ منارے پاکستان والی جو بچی ہے ٹک ٹاکٹر جس کو چار سو سے زیادہ لوگوں نے حراس کیا تو اب اس کے اوپر بھی الزہم لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس نے خود اپنے فینز کو کٹھا کیا تھا اس کے فینز نے اس پر حملہ کیا ہے تو ملک کو بدرام کرنے کے لیے سازش کی گئی یہ سب کچھ کوئی خدا کا خوف کی دیئے اس ملک میں کسی کو شرم نہیں ہے یہ کیسی نسل تیار کی جا رہی ہے فیفت جنریشن وار کے نام پر جو اپنے ہی ملک میں وہ ماحول پیدا کر رہی ہے کہ کوئی اس ملک میں سچ مت بولے کوئی وکٹم اپنے حق میں آواز مت اٹھائے اپنے لیے انصاف لینے کے لیے کھڑا مت ہو کیوں؟ کیونکہ ملک بدرام ہو جاتا ہے جو چار سو ایک نہتی لڑکی کو وہاں پر اس پر جنسی حملے کریں وہ ملک بدرام نہیں کرتے جو بچاری ان حملوں کو برداشت کرے اور ان حملوں کے خلاف آواز اٹھائے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا مجھے انصاف دو وہ ملک کو بدرام کر رہی ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک ایسا انڈہ بنجے جس سے چوزہ باہر ہی نہ آئے سارا وقت انڈے کے اندر رہ کے اور انڈے کے اندر کی دنیا کو ہی دیکھے اور کہے یہی کل دنیا ہے اور جو اس انڈے سے باہر نکلنے کوشش کرے گا وہ غدار ہے وہ ملک کو بدرام کر رہا ہے وہ اسائلم مانگتا ہے کچھ شرم کیجئے یہ کیا ماحول ہمارے ملک میں تیار کیا جا رہا ہے اب ایسے ایسے اکاؤنٹس جن پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پکچرز لگی ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ وکٹم بلیمنگ کرنے ہیں کچھ تو شرم کیجئے یہ کیا نسل تیار کی جا رہی ہے ہمارے ملک میں ایسے ایسے یوٹیوبرز کی سرپرستی کی جا رہی ہے جو یہ کلچر فروغ دے رہے ہیں اور وہ سرپرستی اس ملک کی ریاست کر رہی ہے تو بارال ہم اس سب پر تو بات کرتے ہیں لیکن اب ہم آتے ہیں اصل جو واقعہ ہے اس کی طرف آپ جانتے ہوں گے سنیچھے ایڈی ایڈیٹی کو یہ پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے خود جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اپنی پیٹیشن میں انہوں نے جو جو انہوں نے رحمان ملک کی سوری پیٹیشن کے جواب میں جو اپنا جواب جمع کروایا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آئی اس پی آر کے ساتھ پروجیکٹس کرتی ہیں یہ بڑی ٹویٹر پر متحرک رہتی ہیں انہوں نے رحمان ملک پر جو سابق وزیر داخلہ ہیں جب وہ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت ان پر الزام لگایا تھا کہ یہ انہوں نے جب یہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے مجھ سے جنسی زیادتی کی تھی اور اس کے علاوہ جو کہ بعد میں انہوں نے آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے رحمان ملک سے صلاح کر کے وہ اپنا الزام واپس لے لیا تھا اس کے علاوہ یہ انہوں نے پاکستان کی سابق وزیر آدم دو دفعہ رہ چکے ہیں بینظیر بھٹو شہید جو کہ مسلم دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر آدم تھی ان کے اوپر بھی انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات لگائے تھے اور بھی اس کے علاوہ یہ پاکستان کے سیاستدانوں سیاسی کارکنوں سماجی کارکنوں جو کہ ریاستی اداروں سے اختلاف رکھتے ہوں یا ایسے صحافی جو ریاستی پالیسیوں کے ناکد ہوں ان پر بھی الزامات لگاتی رہتی ہیں غرداری کے سیٹفکیٹس بانٹتی ہیں تو اس لئے سوشل میڈیا پر یہ کافی جانی پیچانی شخصیت ہیں اور ان کو لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ فیفت جنریشن وار کی یہ لیئے ان کو لائیا گیا ہے کہ یہ اپنے ہی ملک کے اپنے ہی شہریوں پر فیفت جنریشن وار مسلط کرتے ہوئے اپنے ہی ملک کے شہریوں کو ایک غیر ملکی سے غرداری کے سیٹفکیٹس دلوائی جاتے ہیں اس کام کے لیے ان کو پاکستان میں رکھا گیا ہے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے پر تو بارحل اب ان کے ساتھ کل ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا جو کہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکزیکلی ہوا کیا کہ کس نے سے ڈیڈی چھی اپنے اپارٹمنٹ میں بھیہوش پائی گئی اور انہوں نے پولس کو بیان میں یک آیا ہے کہ دو بھارتی جو باشندے تھے انہوں نے ان کو کوئی نشاور چیز دی ہے اور ان کو پاکستان کے لیے کام کرنے سے روکتے رہے پہلے تو یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا کام کر رہی ہے تو پہلے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سندھیا ڈیڈی چھی جو ہیں وہ ڈیپلومیٹک انکلیو میں رہتی ہیں اب ہم آپ کو اس تمام واقعہ بتاتے ہیں پہلے ہم ڈیپلومیٹک انکلیو کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیپلومیٹک انکلیو ہے یہ کوئی عام جسے کہتے ہیں چار دیواری ہے باب وائل لگی ہوئی ہے آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے اس کے مخصوص چار انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ ڈیپلومیٹک انکلیو کے اندر جا سکتے ہیں اور وہ چاروں انٹری پوائنٹس پہ انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے اور آپ نے اگر ڈیپلومیٹک انکلیو کے کسی رہائشی کو یا کسی ایمبیسی کو ملنے جانا ہے آپ جس گاڑی پر آئیں گے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ لیتے ہیں اور پھر وہ گاڑی کا نمبر آپ کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کا نام جو انٹری چار پوائنٹس ہیں ان پر آپ کا نام نمبر اور گاڑی کا نمبر نوٹ کرواتے ہیں کہ یہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں آپ پہنچتے ہیں وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں آپ کا نام پوچھتے ہیں آپ کی گاڑی کا نمبر دیکھتے ہیں پھر وہ آپ کو اندر الاؤ کرتے ہیں تو مطلب یہاں پر کوئی بھی ایسے مو اٹھا کے نہیں اندر جا سکتا جب تک کہ اندر سے پرمیشن نہ دی جائے تو باہر سے کسی کا جا کے واردات کرنا بہت ہی مشکل ہے انٹل انلس کے وہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو جو سیکیورٹی پر عملہ ہے اس کو اس تک رسائی رکھتا ہو یا وہ کوئی ایسی کسی ایجنسی سے ہو کہ اس کو روکا نہ جا سکتا ہو کسی ایسے حکومتی عوضے سے ہو جو اس کو روکا نہ جا سکتا ہو ورنہ یہاں پر کسی ایک داخلہ ممنوع ہے اس ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر پاکستان کے اندر جو غیر ملکی آباد ہے جو انبیسیز میں کام کرتے ہیں یا فورن جو انجیوز یا فرمز کے لیے کام کرتے ہیں وہ رہتے ہیں اس کے علاوہ کئی پاکستانی پارلیمنٹیرین اور پاکستانی سیاستدان اور بہاثر پاکستانی شخصیات بھی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر رہتی ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس میں رہتی ہیں گھروں میں رہتی ہیں تو جو اب ہم آتے ہیں یہ یہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک بیلڈنگ ہے کلارا کے نام سے تو یہ اس کلارا نامی بیلڈنگ میں رہتی ہیں اور یہ اس بیلڈنگ کے فورچ فلور پر رہتی ہیں ہم آپ کو ان کا اپارٹمنٹ نمبر ایک زیکٹ نہیں بتائیں گے تاکہ ان کی وہ جو وکٹم کی جو جگہ ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں وہ لیگ نہ ہو حالانکہ جب یہاں پر وکٹمز کے عمومن ایڈریس اور سب کچھ لیگ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو مزید حراس کروا جائے تو بھل کلارا جو اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے اس کے فورس فلور پر سنیتھیا ڈیڈیڈیچی ذہتی ہیں اب بلچسپ جو بات ہے کہ سنیتھیا ڈیڈیڈیچی کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیوش پائیے گی ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں کہ سنیتھیا اپنے اپارٹمنٹ میں بیوش نہیں پائی گی سنیتھیا کو ایک اسی بیلڈنگ میں ایک شخص رہتے ہیں romanہ صداقت علی صداقت علی جو تحقیقاتی ذرائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت بقول ان کے انہوں نے پولیس کو اور سب کو بتایا ہے اس کے مطابق یہ صبح کے وقت ناشتہ لینے کے لیے نکلے چھٹی کا دن تھا کیونکہ دس محرم تھی تو چھٹی تھی اور یہ ناشتہ لے کے واپس جب آئے انہوں نے گارڈ کو جو بلڈنگ کا گارڈ ہے باہر اس کو لسی دی اور اس کے بعد یہ گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں نانا صداقت علی اور کہتے ہیں کہ یہ نوجوان جب اندر آئے اور یہ اکیلے رہتے ہیں اس بلڈنگ میں اپنے اپارکمنٹ میں یہ اکیلے رہتے ہیں تو یہ جب اندر آئے تو انہوں نے سنیتیا کو گراؤنڈ فلور کے حال پر کے حال میں یا آپ لابی کہہ لیں جو باہر اوپن ایریے میں انہوں نے ان کو فرش پر بہوش دیکھا یہ فرش پر بہوش پڑی نہیں تھی اور یہ بتاتے ہیں کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک گاؤن پہن رکھا تھا جو کہ ان کے جسم کے اوپر صرف ایک گاؤن ہی تھا جو کہ ان کے جسم کو مکمل نہیں ڈھاپ پا رہا تھا تو ان کو اس حالت میں کیونکہ یہ بہوش پڑی نہیں تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کو پکچرز میں ویڈیوز میں کہ یہ کافی لمبی چوڑی ہیں تو ان کو جو یہ رانہ صداقت علی تھے انہوں نے اٹھایا اور یہ اٹھا کے ان کو اپنے ساتھ یہ اپنے اپارکمنٹ میں لے گئے جہاں پر یہ اکیلے رہتے ہیں اور اس کے بعد تین گھنٹے تک یہ رانہ صداقت علی کے اپارکمنٹ میں رہیں انہوں نے نہ تو پولیس سے رابطہ کیا جبکہ پولیس کے برعکس انہوں نے دو لوگوں کو کال کیا بقول رانہ صداقت علی کے انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کیا لیکن کسی نے رسپونڈ نہیں کیا کسی نے فون نہیں اٹھایا پھر انہوں نے جو کہ بڑی جیب و غریب بات ہے کہ انہوں نے فون نہیں اٹھا لیکن انہوں نے پولیس کو کال نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے دو لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جو کہ اسی بلڈنگ کے رہائشی ہیں یا اس کے قریبی رہائشی ہیں ایک کوئی حامد نامی شخص ہیں جو امریکن ایمبیسی کے کانٹریکٹر ہیں یعنی کہ ایمبیسی کے عملے میں نہیں آتے لیکن ان کے لیے کام وغیرہ کرتے ہیں کانٹریکٹس لیتے ہیں چھوٹے موٹے اور ایک کوئی ولید گلانی ہے جو اسی بلڈنگ میں مقیم ہے جن کی اہلیہ کنیڈین سفید فارم خاتون ہیں جو کہ پاکستان میں ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے کے لیے کام کرتی ہیں تو انہوں نے ان کو بھی کال کیا تو ان دونوں نے فون نہیں اٹھایا اور اس دوران یہ تین گھنٹے گزرے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کانٹیکٹ جب ان کا حامد سے ہوا حامد آئے ان کے اپارٹمنٹ پر تو حامد نے آ کر جب دیکھا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ سنیتے کس حالت میں ہیں اور اپارٹمنٹ میں موجود ہیں ان کے ساتھ اکیلی وہ پھر فوری طور باہر نکل آئے اور انہوں نے کہتے ہیں ذراعے کہ انہوں نے فوری طور پر کسی مدد سے انکار کیا اور پھر انہوں نے کال کیا انہی ولید گلانی کو جن کو بکول پہلے رانہ صداقت علی کے وہ بھی کال کر رہے تھے اور وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے تو پھر انہوں نے کال کیا تو ولید گلانی نے فون اٹھا لیا ولید گلانی اسی بیلڈنگ میں مقیم تھے وہ فوری طور پر پہنچے انہوں نے پہنچ کر دیکھا کہ موقع پر کیا حالات ہیں ان کے رانہ صداقت علی کے اپارٹمنٹ میں تو پھر وہ گئے ساتھ والے جو نیبرز تھے جو اپارٹمنٹ میں ان کے ایک پاکستانی کپل ہے وہ بھی ان کو انہوں نے پروچ کیا اور بتایا کہ یہ سنیتھیا اس کنڈیشن میں ہے تو اس کے بعد ان کی اہلیہ آئیں اس ساتھ والے اپارٹمنٹ کا جو نیبر کپل ہے اس کپل میں سے جو خاتون ہیں وہ آئیں وہ آکے سنیتھیا کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے گئیں اور انہوں نے پھر سنیتھیا کو اپنے کپڑے پہننے کے لیے دیئے اور وہ جب پہن لی اس کے بعد ان کو لے کے یہ کپل ہسپیٹل کے لیے نکلا کیونکہ اس وقت تک نہ تو رانہ صداقت علی نے ہسپیٹل جانے کی کوشش کی تھی نہ ہی پولیس کو کسی نے بتایا تھا اور نہ ہی رانہ صداقت علی نے ان تین گھنٹوں میں کسی سے کانٹیکٹ کیا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گاڑی میں بٹھایا سنیتھیا گنودگی میں تھی تقریباً لیکن گفتگو کر رہی تھی اور ہوش میں آ چکی تھی تو سنیتھیا نے انہوں نے پہلے ان کو پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں یعنی کہ سنیتھیا کے اپارٹمنٹ لے جاتے ہیں سنیتھیا نے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں میں اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں جانے چاہتی میری جان کو خطرہ ہے تو جب ان کو ہسپیٹل کے لیے گاڑی میں لے کے آئے تو سنیتھیا نے ان میں سے ایک کو کہا کہ میرے اپارٹمنٹ میں سے میرا موبائل لے آئیے تو پھر انہی میں سے ایک شخص اپر گئے وہ سنیتھیا کے اپارٹمنٹ سے ان کا موبائل لے کے آئے جب سنیتھیا کو موبائل ان کی گاڑی میں دیا گیا تو سنیتھیا موبائل کو پکڑ نہیں پا رہی تھی تو انہوں نے اس کپل جو سنتیا کو ہسپیٹل لے کے جا رہا تھا اس خاتون کو کہا کہ آپ میرا موبائل انلاک کی دیا اور ان کو اپنا پاسفورڈ بتایا تو جب انہوں نے پاسفورڈ لگایا اور موبائل انلاک ہوا تو تب یہ انکشاف ہوا کہ موبائل میں سے تو تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کیا جا چکا ہے تمام ایپس کانٹیکٹس اور جو پکچرز ویڈیوز میسیجیز سب کچھ اریز کیا جا چکا ہے اس موبائل کے اندر سے اب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ سنتیا کا موبائل کس کے ہاتھ میں تھا کس کو پاسفورڈ معلوم تھا جس نے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کیا اور کیوں ڈیلیٹ کیا آخر اس کے بعد بہرحال اس کپل نے رستے میں سنتیا سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہویا ہے تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کہتی کہ سنتیا نے ان کو بتایا کہ میرے دو بھارتی برشندے آئے تھے اور انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں پاکستان کے لئے کام کرنے سے روکا اور انہوں نے مجھے کچھ زہر یا نشاہ ورچیز دینے کوشش کی جس کے بعد میں بھی ہوش ہو گئی اس کے علاوہ سنتیا نے ایک اور الزام بھی لگایا ہے پاکستانی آفیسر کے بارے میں یہ ڈیپلمیٹک انکلیو کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پروسیجر ہے یا رول ہے کہ ہر ایک سال بعد جو مقامی تھانا ہے ڈیپلمیٹک انکلیو کا جس کی حدود میں آتا وہ سروے کرتا ہے پورے ڈیپلمیٹک انکلیو کا ہر گھر ہر اپارٹمنٹ کا کہ یہاں پر کون کون رہائش پذیر ہے سیکیورٹی پوائنٹ افیو سے تو وہ جو ایک اے ایس ای پرویز ہیں وہ اس سے ایک رات پہلے سروے پر نکلے ہوئے تھے تو وہ اس بیلڈنگ میں بھی آئے اور سنتیا کے اپارٹمنٹ پر بھی آئے اور انہوں نے سنتیا کی بھی معلومات لیے کہ آپ کون ہیں یہاں پر کب سے رہائش پذیر ہیں تو سنتیا نے اس کپل کو کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ اے ایس ای پرویز نے میری مخبری کی ہے جس کے بعد یہ بھارتی بشن دے آئے تو اس کے بعد وہ کپل ان کو لے کے پہنچا اور اس کپل کی جو گاڑی تھی اس کے پیچھے ایک اور گاڑی میں جو ولید گلانی اور ان کی کینیڈین اہلیاں ہیں وہ بھی آ رہے تھے تو یہ سب سے پہلے کلسوم انٹریشنل پہنچے کلسوم انٹریشنل نے سنتیا کی حالت دیکھی اور جب سنا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کو کسی نے کچھ پوائزن کرنے کی یا نشہ دینے کوشش کیا ہے تو انہوں نے سنتیا کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے اب ان کو برائے مربانی کسی اور ہسپٹل لے کر رہی ہے تو اس پر پہلی دفعہ پولیس کو ولید گلانی نے کانٹیکٹ کیا ذرا یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولید گلانی نے کلسوم انٹریشنل سے جب پولیس کو کانٹیکٹ کیا تو پولیس نے پہلے تو آنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم محرم کی ڈیوٹیوں میں مصروف ہیں لیکن جب ولید گلانی نے اسرار کیا اور کہا کہ ہائی پرفائل کیس ہے ایک امریکی شہریہ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پولیس کا عملہ بھیجوائے گا جو سنتیا کو لے کے ہسپٹل گیا پولی کلینکٹ کے اور کہتے ہیں کہ اس عملے کو اس واقعی کی سنگینی بتانے کے لیے ولید گلانی نے سنتیا کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھول کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ کون ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اگر آپ ان کو ٹھیک ٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ سب نوکریوں سے جائیں گے تو اس کے بعد پولیس ان کو لے کے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پولی کلینک پہنچی جہاں پر ہسپٹل کے ذراعے نے جو پولی کلینکٹ کے بتاتے ہیں کہ سنتیا بار بار کوئی کسی فوزیا کو پکار رہی تھی جو ای سیون میں رہتی ہیں کہ ان کو بلوائیے ان کو بلوائیے اور اس کے علاوہ ذراعے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دوران جب ان کو ہسپٹل لائے جا رہا تھا تو جو ولید گلانی اور ان کی اہلیاں ہیں جو کینیڈین ہیں سفید فارم انہوں نے امریکن ایمبیسی کو کال کر کے کہا کہ آپ کی امریکی شہری سنتیا ایڈیلچی اس حالت میں ملی ہے اور ان کو ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں تو آپ کائنڈلی انٹریوین کریں تو جس پر جو ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی نے ریفیوز کر دیا سنتیا کے لیے انٹریوین کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک متنازع شخصیت ہیں اور ہم ان کو نہیں کسی بھی قسم کی ایڈ پروائیڈ کر سکتے وقتی طور پر انہوں نے ریفیوز کر دیا جو کہ بڑا ہی جس پر کہتے ہیں کہ تلقلامی بھی ہوئی جو وہ کینیڈین جو سفید فارم خاتون ہیں جو پاکستانی شہری ولید گلانی کی اہلی ہیں ان کی تلقلامی بھی ہوئی امریکن ایمبیسی سٹاف سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں انٹریوین کر رہے اس کے علاوہ جو میڈیکل ریپورٹ ہے جو اس کے مطابق جو فوری کیا گیا جو جورین ٹیسٹ کیا گیا اس میں ایک تو الکوہل نہیں آیا کہ سنتیا کوئی الکوہل کے زیر اثر تھی نہ ہی کوئی کسی قسم کی اور ڈرگز اس میں ظاہر ہوئی ہیں تو اب ابھی یہ دیکھنے والا ہے کہ آخر سنتیا کو کس طرح سے بہوش کیا گیا پھر یہ بھی دیکھنے یہ بھی ابھی میڈیکل ریپورٹ تفصیلی آئے گی جو پولیس نے فرنزک کیا ہے سنتیا کے اپارٹمنٹ کا ایس پی وہاب نے وہاں پہ تمام جو اس بیلڈنگ کے مکین ہیں یا اینی شاہدین ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں لیکن جو چند ایک سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں جو اب تحقیقاتی ادارے جن پر گھور کر رہے ہیں ایک تو وہ دو بھارتی باشندے جو بتائی جا رہے ہیں وہ کیسے سنتیا تک مہنچے اگر باہر سے نہیں آیا تو ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتے ہیں تو کہاں پہ رہتے ہیں کون ہیں سنتیا نے کیسے ان کو اپنے اپارٹمنٹ میں آنے دیا کیسے جانتی ہیں پھر دوسرے تحقیقاتی ادارے جاننے کچھ کر رہے ہیں کہ سنتیا اگر بیوش تھی چوتھے مندل پر رہتی تھی تو وہ گراؤنڈ فلور پر کیسے آئیں گراؤنڈ فلور پر کیوں بیوش ملیں اپنے اپارٹمنٹ سے گراؤنڈ فلور تک وہ کیسے پہنچیں تیسرا جو ہے وہ رانہ صداقت علی ہے کہ یہ ان کے جو اپارٹمنٹ پر رہیں تین گھنٹے تو رانہ صداقت علی نے کیوں نہیں پولیس کو اطلاع دی اور کیوں نہیں کسی اور کو تین گھنٹے تک اپنے نیبرز میں بھی اطلاع دی کہ سنتیا موجود ہیں نمبو اور اس قسم کی چیزیں وغیرہ دیتے رہے لیکن یہ سب کچھ اب یہ واقعہ ابھی تک اس میں آپ کہہ لیں کہ مصری ہے یہ ایک اور یہ جو کلارا بیلڈنگ ہے اس کے ایک اور بھی تاریخی پر سے بندر بتا دیں کہ وزرزم امران خان کی اہلیہ جب جمائمہ خان پاکستان میں رہتی تھی اور وزرزم امران خان کے ساتھ رہتی تھی تو یہ دونوں میعہ بیوی اسی ڈپلومیٹک انکلیو میں اسی کلارا بیلڈنگ میں ہی رہتے تھے یہی پر ان کا اپارٹمنٹ تھا تو یہ بھی اس کا ایک تاریخی پسے منظر ہے اب ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کیا ہوا تحقیقاتی داریس کیس کو بڑے گھور سے دیکھ رہے ہیں اور جو اے ایس ای پرویز کا بھی جو نام لیا سنتیا نے تو سب یہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ ٹراما میں ہیں اور ابھی بھی وہ کل تک پولی کلینک کے آئی سی یو میں تھی اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی صورت اپنے اپارٹمنٹ واپس نہیں جانے چاہتی کیونکہ وہ بہت خوف سددہ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو بابل سنتیا جو ہمارے بارے میں تو جو مرضی وہ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں جس کا وہ سوشل میڈیا پر عموماً اظہار بھی کرتی ہیں میرے ٹویٹس کو بھی آکے وہ مختلف قسم کے ان پر کومنٹس کرتی ہیں الزامات لگاتی ہیں لیکن ہم پھر بھی کیونکہ سنتیا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت وہ ایک وکٹم ہے تو ہم ان سے خمدردی رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں سنتیا کو انصاف ملے پتا چلے کس نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اس کے اصل محرکات تک پہنچا رہے اور جو اصل اس کے کردار ہیں ان ذمہ داروں کو جسے کہتے ہیں وہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے ہمارا پلیٹ فارم بھی سنتیا کے لئے حاضر ہے اگر وہ اپنا کوئی بیان دینا چاہتی ہیں کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لئے حاضر ہے اصل تور انسنسر اپنی روایت کے مطابق اپنے پرنسپل سٹانس کے مطابق ہم ہمیشہ وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے وکٹم ہمارے بارے میں جو مرضی رکھتا ہو رویہ ہم وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ